موسیقی موسیقی دکھی من میرے سن میرا کہنا یہاں نہیں رہنا چینا جہاں نہیں چینا وہاں نہیں رہنا جو دوستو بہترین کشور کمار صاحب کا گیت تھا فلم میں بھی کشور کمار صاحب ہی نظر آئے تھے دیوانند صاحب نے فلم پڑیوز کی تھی تو چیتنانند صاحب نے یہ فلم کو ڈیریک کیا تھا فنٹوش کو کین سنگ اس میں تھے ایزڈی برمند صاحب بھی اس میں فلم میں انہوں نے موسیق اس کا دیا تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک اور بہترین فلم کی توفان اور دیا فلم کی رجندر کمار نندہ اس میں تھی یہ کہانی ہے دیئے کی اور توفان کی منہ ڈے صاحب کا کیا بات گانا تھا پربھات کمار نے اس کو ڈیریکٹ کیا تھا ستیش ویاس بھی اس میں تھے نندہ تھے رجندر کمار تھے وچسل دیش مکھ تھے اس میں شانتہ کماری تھی کرشنا کمار تھے سنگیت وسنت دسائی کا اس میں تھا دوستو آگے بات کرتے ہیں نائنٹین فیپٹی سکس کی ہی بھائی بھائی آشوک کمار کشور کمار نیمی شیمہ قدر جانے نا او قدر جانے نا لطا جی کے آواز میں بہترین گانا تھا اے دل مجھے بتا دے گیتہ دت کی آواز میں تھا ایم وی رمن نے اس فلم کو ڈیریکٹ کیا تھا اور اس کا جو سنگیت تھا وہ کمال کا سنگیت تھا اس میں دوستو کی مدن مہون صاحب کا اس میں سنگیت تھا اس میں آگے بات کرتے ہیں جو چھٹے نمبر پر فلم تھی راج ہٹ مدو بالا پردیب کمار سوراب موڈی نے اس فلم میں ابھی نے کیا تھا بہت بہترین فلم تھی آئی بہار بن کے لبا کر چلے گئے رفی صاحب کی آواز میں یہ بہترین نگوہ تھا بہترین گیت تھا اس کے لئے وہ ایک اور گیت اس میں تھا لطا جی اور مکیش جی کی آواز میں یہ وعدہ کرو چاند کے سامنے سوراب موڈی صاحب نے فلم کو ڈائریکٹ ریا تھا اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ شمس لکنوی کا اس میں سکرین پلے انہوں نے کیا تھا دوستو اس کے بعد پانچوے نمبر کی بات کرے تھا نیو دیلی جی ہاں کشور کمار صاحب تھے وجنتی ماراتی تم سنگ پریت لگائی رسیہ لطا منگیش کر جی کی آواز میں یہ گیت تھا نکھرے والی کشور کمار صاحب کا بڑا چل بلا سا یہ گیت تھا موہن سیگل نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا فلم کو اور اندر راج آنند اس نے اس فلم کو لکھا تھا دوستو تو اس کی بات کریں اگر تو اس میں ناظر حسین بھی تھے نانا پلسیکر بھی تھی زبین زلیل بھی تھی شنکر جیکشن صاحب کا اس بہترین فلم میں سنگیت دیا گیا تھا دوستو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں بسند بھارہ اسی ورش آئی تھی نائنٹین ففٹی سکس میں بسند بھار گانے سپڑ پر ہٹ بھارت ووشن اور نمی کی فلم تھی میں پیا تیری تو مانے یا نہ مانے اس کے بعد نین ملے چین کہاں لطا جی اور منہ ڈے صاحب کی آواز میں یہ کمال کا گیت تھا سورنا سجے منہ ڈے صاحب کا ایک بار پھر بڑی دیر بھائی بڑی دیر بھائی یہ بھی ایک رفی صاحب کی آواز میں گیت تھا دنیا نہ بھائی رفی صاحب کا پھر ایک بہترین اس فلم میں دوستو گیت تھا اس کے بعد تیسرے نمبر کی بات کریں چوری چوری فلم کمال کی فلم تھی راج کبور نرگیس نے اس فلم میں بہترین اداکاری کی تھی گانے رسی قبل ما دل کیوں لگایا لطا جی کی آواز میں گارا تھا پنچی بنو اڑتی فیرو مستگگر میں جہاں میں جاتی ہوں وہیں چلے آتے ہو آجا سنم مدرد چاندنی محمد چوری چوری یہ جو فلم تھی دوستو یہ اس میں پران صاحب بھی تھے جونی وکر بھی تھے گوپی تھے ڈیویڈ تھے بھگوان دادا اتیادی تھے آنند تھاکور صاحب نے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا اور شنکر جریشن صاحب کا ایک بار پھر اس میں سنگیت کا جلوہ دکھائی دیا تھا دوسرے نمبر پر جو فلم تھی اسی ورش ایک ہی راستہ اشوک کمار مینہ کماری سنیل دت چلی گوری پیز کے ملن کو چلی ہمند کمار صاحب کی آواز میں یہ گانا تھا زنگیت بھی انہی کا خود کا دیا ہوا تھا ڈائریکٹڈ تھی بی آر چوپڑا صاحب نے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا دوستو اور اس میں سنیل دت اشوک کمار مینہ کماری ڈیزی ایرانی نظر آئے تھے اس کے علاوہ اب جو پہلے نمبر پہ جس نے بہت سارا بزنس کیا تھا اسی ورش فلم تھی سی آئی ڈی کمار کی فلم تھی دیوانند شکیلہ وحیدہ رحمان بوج میرا کیا نام رے شمشاد بیگم کی آواز میں یہ ہے بمبائی میری جانم رفی صاحب اور گیتہ دت کی آواز میں لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں گمار جاتا کہاں ہے دیوانے گیتہ دت کی آواز میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا کہیں پہ نگائے کہیں پہ نشانہ راج خوصلہ صاحب نے اس فلم کو ڈیریکٹ کیا تھا اور گرو دت صاحب نے اس کو پڑی اس کیا تھا دیوانند تھے جیسے آپ کو بتایا کہ اس فلم میں دیوانند صاحب تھے شکیلہ تھی وحیدہ رحمان تھے اس کا جو سنگیت دیا تھا وہ اوپی نیر صاحب کا سنگیت دیا تھا اس سے لیتے ہیں دوستو آپ کو یہ کیسا لگا ویڈیو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے دھنیواد